اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک والحمدللہ آج کا ویلاگ جی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں خود بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی ہوں کافی دن ہو گئے میں یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی سی سی سیٹنگ ہو جائے گھر کی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی سارا کچھ تو جی کافی ٹائم سے میں ویٹ کر رہی تھی کہ میری یوٹیوب کی پیمنٹ آ جائے تو میں اپنے گھر کے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہ رہی تھی جو کہ میرا دل تھا کہ میں اپنے ہی پیسوں سے کروں ویسے تو یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ مجھے الحمدللہ کافی ٹائم سے مل رہی ہے لیکن جو چیزیں میں لینا چاہتی تھی وہ کم پیسوں کی نہیں بلکہ زیادہ پیسوں کی آنی تھی اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں اتنی اماؤنٹ کٹھی کر لوں تو پھر میں اپنے گھر کے اوپر کچھ سپینڈ کرنا چاہتی تھی اپنی طرف سے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ مجھے میرے پارسل جو ہیں وہ ڈلیور ہو چکے تھے جو چیزیں میں نے منگوائی تھی وہ مجھے مل گئے تھے یہ ایک کنسول ٹیبل تھا یعنی کہ سائیڈ بورڈ بعد میں میں نے اس کو ریٹرن کروا کے سائیڈ بورڈ لے لیا تھا ویسے ہی یہ کنسول ٹیبل تھا جو میں نے آرڈر کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ میرر آرڈر کیا تھا اور دو تین چیزیں اور بھی آرڈر کی تھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی وہ ڈلیور نہیں ہوئی تو اس لیے اس ویلوگ کے اندر نہیں آپ دیکھ سکیں گے ویسے تو جی جب میں یوٹیوب پر کام نہیں کرتی تھی شاپنگ تو تب بھی کرتی تھی اور چیزیں بھی لیتی تھی لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو مزہ اپنے پیسوں کا آتا ہے نا ان کو خرچ کر کے وہ ایسے نہیں آتا جب آپ کے اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ضرورت ہے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں تو بس یہی کہہ لیں کہ میں نے اپنے لاسٹ ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کوئی کپڑوں جوتوں کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے میں گھر کی چیزیں ہی زیادہ لیتی ہوں تو یہاں پر بھی میں نے یہی کیا کہ میں نے تھوڑا اپنے گھر کو چینج کیا کچھ نئی چیزیں لی اور اس سے مجھے یعنی کہ کہلے انٹرنلی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ویسے بھی بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب گھر میں نئی چیزیں آتی ہیں چینج جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے تو یہاں پر یہ کیونکہ میرر تھا انہوں نے اتنی زیادہ پیکنگ کیوئی تھی کہ اس کو کھولتے کھولتے کافی ٹائم لگ گیا میں بھی اتیاد کر رہی تھی کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے یا کچھ ایسے کریک وغیرہ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے تو جی میں نے نا یہ ویسے کافی ٹائم سے کہہ لیں کہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے گھر کو چینج کروں گی تو خود ہی کروں گی یعنی کہ اپنی ارننگ سے ہی کروں گی اور ابھی بھی بڑے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہوں بہت بڑے بڑے تو نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی میری اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہے کہ میں ہر چیز ایزی لی لے لوں بڑی تھوڑی سی ارننگ ہے میری لیکن الحمدللہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شوق پورے کرنے کے لیے کافی ہے تو جی یہاں پر میں نے سائیڈ بورڈ کو سیٹ کر دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے میرر بھی لگا دیا تھا تو یہاں میں ابھی آپ کو پورا دکھاتی ہوں کس طرح سے لگ رہا ہے اور یہ جو اوپر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ویسے ہی فی الحال میں نے ٹیمپریری رکھی تھی ان کو میں چینج کروں گی یہاں پر کچھ اور لا کے رکھنا ہے یہ ویسے ہی ابھی اس کو کہہ لیں کہ بس فیل کرنے کے لیے میں نے اٹھا کے رکھ دی اس کی بھی جو سیٹنگ کروں گی اس کے ٹاپ کی پھر وہ بعد میں شیئر کروں گی ابھی جو تھا جیسا تھا میں نے کہا ایک میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹس تھوڑی سی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا یہ پورا جو ہے یہ بھنا تھا اور پہلے یہ والی جو وال تھی یہ بلکل ایسے ہی ایمپٹی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں یہاں پر کچھ کیا جائے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ آ جائے گا تو اچھا لگے گا تو جی ابھی بھی تھوڑا سا میرا جو ہے نا وہ دل اداس ہو گیا تھا میرر کو دیکھ کے کیونکہ یہ میں نے آن لائن بائی کیا ہے اور میری ہی غلطی ہے کہ میں نے ڈائمنشن پڑے بغیر اس کو آرڈر کیا تو یہ ذرا سائز میں چھوٹا ہے جبکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ بڑا ہوگا کیونکہ میرر بڑا ہوتا تو زیادہ پیارا لگتا لیکن ہیر اب آ گیا تھا تو ریٹرن کرنا پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا ٹھیک ابھی یوز کر لیتے ہیں بعد میں پھر میں اس کو ہو سکتا ہے اس میرر کو بھی چینج کر دوں اس کے اوپر بڑا میرر ہی اچھا لگے گا تو یہاں پر جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی کچھ ہاسپیٹل کے جی پی کے کچھ یہ کلپس آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلا جو پورا ویک گزرا ہے نا اس میں کہہ لیں کہ بچے بہت زیادہ بیمار رہے ہیں دسمبر کا مہینہ ہے تو میرے خیال سے بس بیماریوں کا ہونا جو ہے نا وہ بڑا ہی اوپیس ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی دن چل رہے تھے ہمارے گھر میں بھی اور میں بھی آئی تھی بیٹی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس یہاں پر ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جی موسم جو ہے نا وہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کبھی بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یعنی کہ سنو پارڈی ہوتی ہے اور کبھی موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اسی چکر میں بچے بھی زیادہ بیمار ہو رہے ہیں کہ کبھی وہ اتنا وہ نہیں کیر کرتے سردی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے جبکہ سردی بہت ہوتی ہے تو بس یہی سارا کچھ چل رہا ہے پچھلا جو ویک تھا اس میں ہم لوگوں نے بس اپائنٹمنٹس ہی ڈاکٹرز کی ہی جو ہے وہ بھگتائی ہیں تو خیر دی یہاں یہ دیکھیں جی شامی کباب بن رہے ہیں اور میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا یعنی کہ موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کو پلٹنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ تھوڑے سے زیادہ یہ گولڈن بھی ہو گئے تھے اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں جی سفید چنے اور کباب اس لیے بنا رہی تھی کہ بچے چنے اتنے شوک سے نہیں کھاتے تو میں نے سوچا ان کو میں ساتھ میں برگرز بنا دیتی ہوں اور چنوں کے ساتھ مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں بوائل رائی صاحب بنا لیں اور ساتھ کباب کر لیں تو بڑے مزے کا ایک کھانا تیار ہو جاتا ہے بارال بچوں کے اپنے ہی کہلے ہوتے ہیں نخرے بس بچے کھانا کھانے میں کافی نخرے کرتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کے بچے بھی کرتے ہیں یا ہمارے گھر ہی سب کچھ ہے اچھا جی یہاں یوکے میں ویسے بہت سے لوگ ہیں جو بوائل ٹن والے جو چنے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں کیونکہ آلریڈی گلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے گلانا نہیں پڑتا گھر میں بہت سے لوگ وہی بناتے ہیں لیکن میں یہ فریش جو نارمل جچنے ملتے ہیں جو کچھے چنے ہوتے ہیں خود بوائل کرتی ہوں تو میں تو وہ والے پکاتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہی کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹائم کافی لگ جاتا ہے اگر رات کو آپ نے بھگوئے نہ ہو تو پھر تو کہہ لیں کہ ناممکن ہو جاتا ہے دن کو پکانا لیکن یہی ہے کہ رات کو بھی گھو دیں تو پھر ٹائم کم لگتا ہے اور ٹین والوں کا بھی فائدہ ہے ویسے تو یہی ہے کہ آپ جلدی میں ہوں تو جلدی جلدی بنا لیں وہ بھی صحیح ہے لیکن اگر ذائقے کی بات کی جائے تو پھر فریش چیز تو فریش ہی ہوتی ہے اور میں تو فریش ہی زیادہ تا چیزیں لاتی ہوں فروزن جو فوڈ یہاں پہ ملتے ہیں ٹین میں یا پیکٹس میں فریز ہوئی چیزیں ان میں سے میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے ویسے یوز کرنے میں لیکن بس کہہ لیں کہ مجھے عادت نہیں ہے اس لیے میں نہیں لاتی اور یہاں پر یہ دیکھیں جنہیں پاکے تیار ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے بنائے برگرز اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بس تھوڑا سا دھنیا وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ویسے میرے بچوں کو دھنیا سے کافی ہوتی ہے چیڑ وہ دھنیا بھی دیکھ کے اور اوپر جو گرین چلیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈالیویں ہو نا تو پھر وہ کھانے میں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں ہمارے دیسی کھانوں میں یہ دھنیا اور سبز مرچے نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا کھانے کا تو یہاں پر جی کباب جو ہیں وہ فرائے ہو چکے تھے اور بس میں نے بچوں کو بھی ان کے برگرز کھارا بنا کر دیئے اور ساتھ میں پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا کیونکہ آج کے دن کی جو مسروفیت تھی نا وہ کہلیں بہت ہی زیادہ تھی مجھے بڑی بیٹی کو بھی لے کر جانا تھا ہسپیٹل اس کی بلڈ ٹیسٹ کی جو ہے وہ اپوائنمنٹ تھی تو بس اسی طرح کی جو کہلیں کہ بھاگم دوڑ جو ہے نا وہ لگی رہتی ہے تو بس ایک ویک رہ گئے سکول کا بھی بچوں کو ہو جانے یہاں پہ چھوٹیاں اور بس پھر تھوڑی سی ریسٹ جو ہے نا وہ کہلیں مل جائے گی آج کل تو بہت ہی بیزی جا رہا ہے سارا جو ہمارا جو روٹین وہ بہت بیزی ہوئی ہوئی ہے کے ساتھ میں سکولز میں بھی کچھ نہ کچھ آئے دن ہو رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس کو بھی وہ انوائٹ کر لیتے ہیں تو کبھی بس سکولوں میں بھاگ رہے ہیں اور کبھی ہم لوگ جو ہیں وہ کہلیں ہسپٹلز میں بھاگ رہے ہیں بس یہ دونوں کام کھلے ہیں سردی کی وجہ سے ہسپٹل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو خیر اب چھوٹیوں کا انتظار ہے کہ چھوٹیاں آ جائیں تو تھوڑی ریسٹ ہو جائے اور بچے بھی گھر پہ رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے یہ باہر آنا جانا اور کبھی بارش میں بھیگ رہے ہیں تو کبھی کیسے اور کبھی کیسے تو بس سب کے ہی بچے بیمار ہوئے ہیں جس سے سنو یہ ہی چل رہا ہے آج کل یہاں پر جب بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ گھومنے پھرنے اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں ہولیڈیز منانے لیکن میں ایسی ہوں کہ جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو مجھے بس ہوتا ہے کہ اب گھر میں ہی رہنا ہے سکون سے رہنا ہے اور چھوٹیوں کو گھر میں ہی گزارنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی میں پہنچ گئی تھی ایک دفعہ پھر سے ہسپٹل کیونکہ بتایا تھا میں نے آپ کو بیٹی کا بلڈ ٹیسٹ تھا اور یہاں میں نے اس کو سکول سے پک کیا اور فوراں ہم یہی پہ آگئے تھے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کے پاس بھی سارا دن تو بچاروں کا سکول گزر جاتا ہے اور یہاں پہ ہم آئے تو یہ دیکھیں انہوں نے ہسپٹل کو بھی اتنا سجایا ہوا تھا کرسمس ہے تو اس کی وجہ سے کرسمس ٹری بھی بڑا لگایا ہوا تھا ہسپٹل کے باہر اور اس کے علاوہ لائٹنگ وغیرہ تو آج کل ہر طرف ہوئی ہوئی ہے تو بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا تو خیر یہاں پر آپ دیکھیں جی یہاں پہ ہم ہسپٹل پہنچ چکے تھے اور بلڈ ٹیسٹ یہاں سے کروانے کے بعد پھر ہم گھر پہنچے تقریبا یعنی کہ ساڑھے تین تو بچوں کو چھٹی ہوتی ہے سکول سے اور آپ پھر سوچیں پھر ہسپٹل اور چار بجے یہاں پر ہو جاتی ہے مغرب تو مطلب رات پڑھ جاتی ہے آپ اگر سکول سے گھر آؤ تو اور ایسا ہی ہوا اس دن بھی ہمارے ساتھ کے عادی جو دن تھانا بلکہ پورا دن وہ ہمارا باہر ہی گزر گیا تو خیر تھی یہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ